اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر شامون بشیر اور میں آپ کو پڑھاؤں گا دہم جماعت کا ریاضی آج کے لیکچر میں ہم مشک نمبر سات اشاریہ چار کے سوال نمبر نو سے سوال نمبر بارہ تک حال کریں گے تو چلے ہم چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف اور آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں سوال نمبر نو ہے ٹینجن ٹیٹا جمعہ کار ٹیٹا ضرب ٹین ٹیٹا برابر ہے سیکنڈ کی قوت دو ٹیٹا یہ ہمارے پاس سوال نمبر نو ہے تو چلیے ہم اس کا حال شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ لیں گے اور اس کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہے ٹین ٹیٹا جمع کار ٹیٹا ضرب ٹین ٹیٹا تو یہاں سے اس بریکٹ کے باہر جو ٹین ٹیٹا ہے اس کو اندر ہم دونوں رقموں سے ضرب دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا ٹین کو جب ہم ٹین سے ضرب دیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا ٹین کی قوت تو ٹیٹا جمعہ اگلی رقم ہمارے پاس بنے گی قوت ٹیٹا ضرب ٹین ٹیٹا تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو قوت ٹیٹا ہے قوت ٹیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے ایک بٹا ٹین ٹیٹا کے برابر چونکہ قوت ٹین ٹیٹا جو ہے وہ ٹین ٹیٹا کا مقوس ہے تو قوت ٹیٹا کے جگہ پہ ہم لیکھ سکتے ہیں ایک بٹا ٹین ٹیٹا اس قوت ٹیٹا کے جگہ ہم لیکھیں گے ایک بٹا ٹین ٹیٹا تو یہ ہمارے پاس بنے گا ٹین کی قوت دو ٹیٹا جمع ایک بٹا ٹین ٹیٹا ضرب ٹین ٹیٹا تو یہاں سے ٹین ٹیٹا اور ٹین ٹیٹا اپس میں کٹ جائیں گے اور ٹین ٹیٹا کٹنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ جو باقی کی رقم بچ جگی وہ ہے ٹین کی قوت دو ٹیٹا جمع ایک اور اس کو ہم اس طرح سے بھی لیکھ سکتے ہیں ایک جمع ٹین کی قوت دو ٹیٹا تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایک جمع ٹین کی قوت دو ٹیٹا ہے یہ ہمارے پاس سیکنڈ کی قوت دو ٹیٹا کے برابر ہوتا ہے تو اس ایک جمع ٹین کی قوت دو ٹیٹا کی جگہ پہ ہم لیکھتے ہیں سیکنڈ کی قوت دو ٹیٹا تو یہ ہمارے پاس برابر ہے سیکنڈ کی قوت تو ٹیٹا کے جو کہ ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائٹ ہے تو یہ ہمارے پاس سوال کی رائٹ ہینڈ سائٹ ہے تو ہم نے اس سوال کی لیفٹ ہینڈ سائٹ کو لیا اس کو حل کیا اور اس کو ہم نے رائٹ ہینڈ سائٹ کے برابر ثابت کر دیا اس کے بعد ہم کریں گے اس کا سوال نمبر دس اور سوال نمبر دس ہے کار ٹیٹا جمع کو سیکنڈ ٹیٹا ضرب ٹین ٹیٹا نفی سائن ٹیٹا برابر ہے سیکنڈ ٹیٹا نفی سائن ٹیٹا تو چلی ہم اس کا حال شروع کرتے ہیں اور اس کے حال کے لئے ہم اس کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ لیں گے اور اس کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہے کار ٹیٹا جمع کو سیکن ٹیٹا ضرب ٹین ٹیٹا نفی سائن ٹیٹا یہاں پہ اس کو مختصر کرنے کے لئے ہم کچھ فارمولوں کا استعمال کریں گے جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس کار ٹیٹا ہے یہ ٹین کا محقوس ہے تو ہمارے پاس جو کار ٹیٹا ہے کار ٹیٹا کی جگہ پہ ہم لکھ سکتے ہیں ایک بٹا ٹین ٹیٹا اسی طرح سے اگر ہم کو سیکن ٹیٹا کی بات کریں تو کو سیکن ٹیٹا کی جگہ پہ ہم لکھ سکتے ہیں ایک بٹا سائن ٹیٹا اور مزید آگے اگر ہم جائیں ٹین ٹیٹا تو ٹین ٹیٹا کی جگہ پہ ہم لکھ سکتے ہیں ٹین ٹیٹا برابر ہوتا ہے سائن ٹیٹا بٹا کار ٹیٹا کے تو چلی ہم ان رقموں کو اپنے سوال میں لکھتے ہیں اور اس کو حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا کار ٹیٹا کی جگہ ہم نے لکھا کار ٹیٹا بٹا سائن ٹیٹا جما کو سیکن ٹیٹا کی جگہ پہ ہم لکھیں گے ایک بٹا سائن ٹیٹا اور آگے ٹین ٹیٹا کی جگہ پہ ہم لکھتے ہیں سائن ٹیٹا بٹا کارس ٹیٹا نفی سائن ٹیٹا تو یہاں سے ہم ان دونوں بریکٹوں میں جو ہے وہ اس کو ززافکل کے ذریعے سے حل کریں گے پہلی جو بریکٹ ہے اس میں جو تقسیم کلندہ ہے اس میں دونوں جگہ پہ ایک ہی رقم ہے تو یہی ہمارے ززافکل میں آئے گی اور اسی طرح سے اوپر والی رقمیں بھی اسی طرح سے آ جائیں گے کاؤس ٹیٹا جمع ایک اور اسی طرح سے ہم اگلی بریکٹ میں بھی اس کا ززافکل لیں گے اور اگلی بریکٹ میں اس کا جو ززافکل ہے وہ بنے گا کاؤس ٹیٹا پہلی رقم چونکہ ایک جیسی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا سائن ٹیٹا اور یہاں پہ چونکہ جو دوسری رقم ہے اس کے نیچے ایک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم کاؤس ٹیٹا کو سائن ٹیٹا سے ضرب دیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا سائن ٹیٹا ضرب کاؤس ٹیٹا یہاں سے اس کو ہم کرتے ہیں مزید حل تو جو پہلی رقم ہے ہمارے پاس وہ ہے اس میں ہم ایک کو پہلے لکھتے ہیں ایک جمع کاؤس ٹیٹا بٹا سائن ٹیٹا ضرب اگر اگلی دو رقموں کو دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ سائن ٹیٹا مشترک ہے سائن ٹیٹا کو ہم لیتے ہیں یہاں پہ مشترک باقی کی رقم بچے گی ایک نفی کاؤس ٹیٹا اور نیچے یہاں پہ ہمارے پاس ہے کاؤس ٹیٹا تو یہاں پہ سائن ٹیٹا اور سائن ٹیٹا آپس میں کٹ جائیں گے تو باقی کی رقمیں یہاں پہ بچیں گی ایک جمع کاؤس ٹیٹا ضرب ایک نفی کاؤس ٹیٹا اور نیچے ہمارے پاس اس میں ہے کاؤس ٹیٹا تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں ون پلس کاؤس ٹیٹا اور ون مائنس کاؤس ٹیٹا یہاں سے اس کو حل کرنے کے لیے ہم فارمولا استعمال کریں گے اے نفی بی ضرب اے جمع بی یہ برابر ہوتا ہے اے کی قوت دو نفی بی کی قوت دو اس فارمولا کا ہم یہاں پہ استعمال کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو اوپر اقم ہے اس کو ہم اس طرح سے بھی لگ سکتے ہیں اے کا مربع نفی کاؤس ٹیٹا کا مربع اور یہاں پہ نیچے ہمارے پاس ہے کاؤس ٹیٹا تو یہاں پہ اوپر ہمارے پاس یہ بنے گا ایک نفی کاؤس کی قوت دو ٹیٹا بٹا کاؤس ٹیٹا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو نیچے کاؤس ٹیٹا ہے اس کو ہم اس پہ علیدہ علیدہ تقسیم کرتے ہیں دونوں رقموں پہ تو یہ ہمارے پاس بنے گا ایک بٹا کاؤس ٹیٹا نفی کاؤس کی قوت دو ٹیٹا بٹا کاؤس ٹیٹا یہاں سے اس کو ہم مزید حل کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ایک بٹا کاؤس ٹیٹا ہے ایک بٹا کاؤس ٹیٹا کے جگہ پہ ہم لکھ سکتے ہیں سیکن ٹیٹا تو اس کی جگہ پہ ہم لکھیں گے سیکن ٹیٹا اور اگلی رقموں میں اگر ہم دیکھیں تو کاؤس ٹیٹا جو ہے وہ ایک کاؤس یہاں سے کٹ جائے گا تو باقی یہاں پہ ہمارے پاس بچے گا نفی کاؤس ٹیٹا جو کہ ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے تو یہ ہم نے لیفٹ ہینڈ سائیڈ لی اور اس کو ہم نے رائٹ ہینڈ سائیڈ کے برابر پروف کر لیا تو اس کے پاس ٹیونٹس ہم بک کریں گے سوال نمبر گیارہ اور سوال نمبر گیارہ ہے سائن ٹیٹا جمع کاؤس ٹیٹا بٹا ٹین کی قوت دو ٹیٹا نفی ایک برابر ہے کاؤس کی قوت دو ٹیٹا بٹا سائن ٹیٹا نفی کاؤس ٹیٹا تو چلی ہم سوال نمبر گیارہ کا حل شروع کرتے ہیں اس کو حل کرنے کے لئے ہم اس کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ لیں گے اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہے سائن ٹیٹا جمع کاؤس ٹیٹا بٹا ٹین کی قوت دو ٹیٹا نفی ایک تو یہاں پہ ہم اس کو حل کرتے ہیں تو یہاں پہ جو نیچے ہمارے پاس جو ٹین کی برابر ہوتا ہے سائن ٹیٹا بٹا کاؤس ٹیٹا کے تو ہم ٹین کی قوت دو ٹیٹا کی جگہ پہ لکھیں سائن ٹیٹا بٹا کاؤس ٹیٹا جو کہ بنے گا سائن کی قوت دو ٹیٹا بٹا کاؤس کی قوت دو ٹیٹا تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے سائن کی قوت دو ٹیٹا بٹا کاؤس کی قوت دو ٹیٹا نفی ایک تو یہاں پہ ہمارے پاس جو تقسیم کو نیندہ میرا کم ہے اس کو ہم زافقل کے ذریعے سے حل کریں گے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا سائن ٹیٹا جمع کاؤس ٹیٹا رقموں کا زافقل لیں گے اور زافقل کے ذریعے سے حل کرنے پہ یہ ہمارے پاس بنے گا سائن کی قوت دو ٹیٹا نفی ایک بٹا کاؤس کی قوت دو ٹیٹا تو یہاں سے ہم اس کو مزید حل کرنے کے لئے اس کو کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں تو بٹا یہاں پہ ہمارے پاس اس کا زافقل بنے گا کاؤس کی قوت دو ٹیٹا اور اوپر کی رقمیں آئیں گے سائن کی قوت دو ٹیٹا نفی ایک کو ہم ضرف دیں گے کاؤس کی قوت دو ٹیٹا سے یہ ہمارے پاس بنے گا کاؤس کی قوت دو ٹیٹا سے یہاں سے اس کو ہم مزید مختصر کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس جو تقسیم کا نشان ہے اس کو اگر ہم ضرب میں تبدیل کرتے ہیں تو نیچے والی رقم کا ہم معقوس لیں گے اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں سائن ٹیٹا جمع زرب نیچے والی رقم ہمارے پاس بنے گی سائن کی قوت دو ٹیٹا نفی س کی قوت دو ٹیٹا تو یہاں سے اس کو ہم مزید حل کرتے ہیں تو یہاں پہ نیچے ہمارے پاس یہاں پہ رقم موجود ہے سائن کی قوت دو ٹیٹا نفی قوس کی قوت دو ٹیٹا تو اس کو حل کرنے کے لئے ہم اس فارمولا کا استعمال کر سکتے ہیں اے کی قوت دو نفی بی کی قوت دو برابر ہوتا ہے اے نفی بی ضرب اے جمع بی کے اس فارمولا کے ذریعے سے یہ کچھ اس طرح سے بنے گا پہلی رقم ہمارے پاس ہے اور نیچے والی رقم کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اگر ہم جمع والی رقم پہلے لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا سائن تھٹا جمع کاؤس تھٹا ضرب سائن تھٹا نفی کاؤس تھٹا تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو سائن تھٹا جمع کاؤس تھٹا ہے اور یہاں پہ سائن تھٹا جمع کاؤس تھٹا ہے یہاں پس میں کٹ جائیں گے کٹ کے بعد جو باقی کی رقم ہے باقی کی رقم بچ جائے گی یہاں پہ کاؤس کی قوت دو تھٹا بٹا سائن تھٹا نفی کاؤس تھٹا جو ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائٹ کے برابر ہے تو ہم نے سوال کی لیفٹ ہینڈ سائٹ کو لیا اس کو حل کیا اور اس کو ہم نے رائٹ ہینڈ سائٹ کے برابر ثابت کر دیا تو اس کے بعد ہم کریں گے سوال نمبر بارہ اور سوال نمبر بارہ ہے کاؤس کی قوت دو تھٹا بٹا سائن تھٹا جمع سائن تھٹا برابر ہے کو سیکن تھٹا کے تو چلی ہم اس کا حال شروع کرتے ہیں اور اس کو رائٹ ہینڈ سائٹ کے برابر ثابت کرنے کے لیے ہم اس کی لیفٹ ہینڈ سائٹ لیتے ہیں اور اس کی لیفٹ ہینڈ سائٹ ہے کاؤس کی قوت تو تھٹا بٹا سائن تھٹا جمع سائن تھٹا تو اس کو حل کرنے کے لیے ہم اس کا لیں گے رافقل بنے گا سائن تھٹا اور یہاں پہ پہلی رقم ہمارے پاس سائن تھٹا سائن تھٹا کو اگر ہم سائن تھٹا پہ تقسیم کرتے ہیں تو ہمیں ملے گا ایک اور اس ایک کو ہم اوپر والی رقم سے ضرب دیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا کاؤس کی قوت تو تھٹا درمیان میں ہمارے پاس ہے جمع یہاں پہ ہمارے پاس ہے ایک تو یہاں پہ اگر ہم سائن تھٹا کو ایک پہ تقسیم کرتے ہیں تو ہمیں ملے گا سائن تھٹا اور اس سائن تھٹا کو ہم اس اوپر والی رقم سے ضرب دیں گے تو اس رقم سے ضرب دینے پہ ہمارے پاس بنے گا سائن کی قوت تو تھٹا اور مزید یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اب یہاں سے ہم آسانی سے جو ہے وہ اپنا جواب نکال سکتے ہیں اوپر یہاں پہ جو موجود رقم ہے قوس کی قوت دو تھٹا جمع سائن کی قوت دو تھٹا یہ ہمارے پاس ایک کے برابر ہوتا ہے اس کی جگہ پہ ہم لکھیں گے ایک تو یہ ہمارے پاس بنے گا ایک بٹا سائن تھٹا ایک بٹا سائن تھٹا یہاں جو سائن کا معقوس ہے وہ ہوتا ہے اس کی جگہ پہ ہم لکھ سکتے ہیں کو سیک تھٹا جو کہ ہماری رائٹ ہینڈ سائٹ ہے تو یہ ہم نے لیفٹ ہینڈ سائٹ کو لیا اس کو حل کیا اور اس کو ہم نے رائٹ ہینڈ سائٹ کے برابر ثابت کر لیا آج کے لیکچر میں ہم نے مشک نمبر سات اشار چار کے سوال نمبر نو سے بارہ تک حل کیے امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آئے ہوگا اگلے لیکچر تک لی دیجئے جازت اللہ حافظ